ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل لیمن کے پیلز کے ساتھ انٹرنیٹ پر کلینر بنانے کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں کیا یہ ورد کرتی ہے یا نہیں کرتی تو چلیے ہم بھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو یہاں پر میرے پاس تقریباً آدھا کلو کے جتنے لیمن تھے ان کا میں نے جوس نکال لیا ہے ان کو سیپریٹ کر لیا ہے اور صرف میں نے پیلز ان کو چھوڑے ہیں کریں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو بوائل کریں گے تاکہ لیمن کے چھلکے ہیں نا سوفٹ ہو جائیں لیمن پیلز سارے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کر لیں گے نمک دو ٹیبل سپون کے جتنا میں نے اس میں نمک ایڈ کر لیا ہے اور ساتھ میں ایڈ کر لوں گی بیکنگ سوڈا لیمن میں سٹرک ایسیڈ ہے اور نمک بھی ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے تو بیکنگ پاوڈر ایڈ کرتے ہی وہ باہر نکل گیا تھا کیونکہ میں نے بیکنگ پاوڈر ایک ٹیبل سپون کے جتنا سارا ساتھ ایڈ کر لیا تھا اور میری ہیٹ بھی آن تھی تو آپ ہیٹ کو کم کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں دو ٹیبل سپون کے جتنا اس میں چلا جائے گا بیکنگ سوڈا اور اس کے بعد ہم بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ لیمن پیلز اور ہو جائیں سوفٹ ہمارے ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا وہ اسی لیے کہ لیمن پیلز اور سوفٹ ہو جائیں چیدر پڑی ہوئی تھی تو میں اس کے ساتھ اس کو کٹ بھی کر رہی تھی تاکہ اور چھوٹے ہو جائیں گرائنڈ کرنے میں بلکل بھی مسئلہ نہ ہو اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اوپر جتنا بھی زنگ تھا وہ بلکل صاف ہو چکا تھا آپ چیک کریں اور یہ تھوڑا سا تھا اس کو میں نے بس اسپنج کے ساتھ ہٹا لیا تھا ایک دم صاف ہو چکی تھی تو آپ کے پاس اگر ایسا کوئی برطن ہو نائفز وغیرہ ہو یا تو کوئی سیزر ہو جس کے اوپر ایسے زنگ لگا وہ بھی اس کے ساتھ آرام سے کلین ہو سکتا ہے یہ اب تھنڈا ہو چکا ہے اس کو میں ایڈ کر لوں گی کسی مکسر میں اور پھر ہم اس کو پیس لیں گے باریک سا میں نے سارا پانی اس میں ایڈ نہیں کیا تھا اس کے ساتھ میں نے ایڈ کر لیا تھا سرکا پانی ہم نے لیمن کو بوائل کرنے کے لئے ایک لیٹر کے جتنا ایڈ کیا تھا وہ میں نے سارا اس میں ایڈ ہی نہیں کیا بس لیمن کے پیلز جو سوفٹ ہو گئے تھے ان کو ایڈ کیا ساتھ میں نے ایک اپ کے جتنا اس میں ایڈ کر لیا سرکا اور سرکا ایڈ کرتے اس میں رییکشن سٹارٹ ہو گیا تھوڑی سجر کے لئے بابل نکلنے لگے اور پھر یہ نیچے بیٹھ گئے تھے پھر میں نے اس کو پیس لیا اچھی طرح سے اس طرح سے یہ لیمن کے جو چھلکے ہیں پیس جائیں گے ورنہ یہ لیمن کے چھلکے ایسے ہی رہ جاتے ہیں اگر میں زیادہ پانی ایڈ کرتی تو تو بس جی میں نے جس برطن میں بوائل کیا تھا اسی میں واپس میں نے گرائنڈ کیے ہوئے چھلکے ایڈ کر لیے اب اس کو میں چھان لوں گی کسی طب میں اور اس کے بعد میں نے کوئی بھی برطن کچن کا نہیں یوز کیا تھا کیونکہ اب مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے ایک اور انگریڈینٹ تو ان کو میں چھان رہی ہوں کیونکہ گرائنڈ کرتے ہوئے تھوڑے سے ان کے جو چھلکے ہیں وہ رہ چکے ہیں تو ہمیں چھان کے بلکل صاف پانی ان کا نکال لینا ہے ایک بار اور دوبارہ اس میں ایک لٹر کے جتنا پانی ایڈ کر لیں گے اور اگین ان کو چھان لیں گے اس طرح سے یہ بلکل صاف ہو جائیں گے دو لٹر کے جتنا پانی میں نے اس میں یوز کیا ہے ایک لٹر میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا اور ایک لٹر میں نے بعد میں اس میں ایڈ کر لیا ہے اس میں ایڈ کر لوں گی بلیچ تقریباً ہاف کپ کے جتنا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہ کلوٹس میں جو واش کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ ہی ہے اور ساتھ میں برائیڈ سرف پر ایڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں دس روپے کی جو ساشیاتی ہے وہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے جتنا ہوگا یہ بلیچ تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے کیونکہ پینڈیمک میں ہم نے اس کو بہت زیادہ یوز بھی کیا تھا آپ موپ وغیرہ لگانے کے لیے تو بس یہ اس میں ایڈ کر لیں گے بہت اچھا کلینر ہے اپنے آپ نے بلیچ ایک تو ریمیڈی کے مطابق ہم نے فلور کلینر ریڈی کر لیا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ورک کرتا ہے نہیں کرتا اگر کرے گا تب بھی میں آپ کو بتاؤں گی اگر ورک نہیں کیا تب بھی میں آپ کو آنسٹ ریویوز دوں گی تو بس جی اب یہ ریڈی ہے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں ٹرائے یہاں پر میں نے پانی لے لیا ہے اس میں میں ایڈ کر لوں گی یہ کلینر اور کلینر اتنا زیادہ نہیں جائے گا تھوڑا سا ہی ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے دو بڑے چمچ کے جتنا اور پھر اب اس کو کر لیں گے مکس تو پوچا لگانے کے لیے میں نے وہ والا ایڈیا سلیکٹ کیا ہے جو ہمیشہ چھوٹ جاتا ہے پھر چاہے ہم صاف کریں ہماری ہاؤسل پر صاف کریں تو یہاں پر دیکھیں فرنیچر کا یہ والا ایڈیا یہاں پر اکثر گندگی جمی رہتی ہے تو اس کو میں صاف کروں گی اور بہت اچھی طرح سے صاف ہو چکا تھا بس میں نے ہلکے سے آتھوں کے ساتھ ان کو صاف کیا اور یہ ساری گندگی نکل چکی تھی اوورال یہ کلینر بہت اچھا ہے آپ اس کو بنا کے ٹرائے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا چینل پر اگر نئے آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئو ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیا رین بابائی